آج جیسے ہی میں نے کیرم پول اوپن کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سٹریکرز میں چھے ایسے نئے سٹریکرز ہیں جو کہ میں نے بائے نہیں کیے لیکن پھر بھی یہ میری آئیڈی کے اندر آ چکے ہیں سب سے پہلا جو سٹریکر میں نے یوز کیا ہوئے رسٹ اینڈ بونز سٹریکر جو کہ ایک آفر کے اندر آیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو یہ سٹریکر میری آئیڈی کے اندر انلوک ہوا پڑا تھا جو کہ میں نے بائے نہیں کیا اس کے علاوہ پانچ سٹریکرز جو کہ کنٹری کے سٹریکرز تھے کنٹری کے سٹریکرز آپ لوگ جانتے ہیں فری میں نہیں ملتے لیکن یہاں پر میری آئیڈی کے اندر پانچ کنٹری کے سٹریکرز جو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ لیں یوکرین کنٹری کا سٹریکر ہے جو کہ رسنٹلی آفر کے اندر میں دیکھنے کو ملا تھا اس کے علاوہ چار اور کنٹری کے سٹریکرز ہیں جو کہ میری آئیڈی کے اندر آ چکے ہیں ان میں سے ایک فرانس ہے اور اس کے بعد سپین کا سٹرائکر ہے اور برازیل کا بھی سٹرائکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کا بھی ہمیں یہاں پر سٹرائکر دیکھنے کو ملنا ہے پانچ کنٹری کے سٹرائکر اور چھتا جو ہے رسٹن بونز والا سٹرائکر یہ چھے کے چھے سٹرائکرز ہمیں گیم کے اندر آفرز میں دیکھنے کو ملیتے لیکن یہ سارے سٹرائکرز میری آئیڈی کے اندر فری میں انلوک ہو چکے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ منی کے لئے والوں نے کیا ہوگا شاید کنفرم نہیں ہوں میں باقی اور یہاں پر میں نے سوچا میں جو کنٹری والے نیو سٹرائکرز ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کو گیم پلے کر کے دکھاتا ہوں جو کہ یوکرین کا سٹرائکر تھا اور یہاں پر سے گائز بریک تھوڑا سرٹیفیکل تھا ہم نے نیو والے پاکس لے رکھتے ہیں مطلب پاکس نئے نہیں ہیں لیکن بہتی ریئر پاکس ہیں یہ امبر پاکس ان کا نام ہے بہتی ریئر پاکس ہیں بہتی کم لوگوں کے پاس یہ پاکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پر گائز ٹاپ لیفٹ کے اندر میں کھیلتا ہوں بریک تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے بٹ یہاں پر میں کوشش کروں گا بریک ٹو فینش مارنے کی تو یہاں پر سے میں کھیلتا ہوں ٹاپ رائٹ میں یہ والے پاکس بھی دھونوں انلوک کر لیا میں نے اور پھر یہاں پر سے میں کھیلوں گا ٹاپ لیفٹ میں تو میرا سٹرائکر کچھ اوپر کی طرف لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو دوبارہ سے گائز میں سیم شوٹ کھیل سکتا ہوں لیکن وہاں پر شوٹ جو ہے جو پاکس ہے وہ کلیب ہو سکتی ہے اس لئے اس کو سمپل کھیلنا ہی زیادہ ایزی رہے گا اس کے بعد جو نیچے والی پاک ہوگی نو اس کو ہم لوگ ایزا بومب یوز کریں گی فل پاور کے ساتھ شوٹ کھیلنے والے تھے لیکن تھوڑی سی لکی شوٹ تھی پھر بھی شوٹ چلی گئی کوئی بات نہیں صرف تین پاکس رہ چکے تھے تو اس کے بعد میں نے کھیل یہاں پر ٹاپ رائیڈ میں صرف دو پاکس پتہ نہیں گیم لیگ کیوں ہو رہا ہے گیم پلے کرتے ٹائم تو یہ لیگ نہیں ہو رہا تھا لیکن جب میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی جو ریکوڈنگ ہے اس میں گیم پلے لیگ ہو رہا ہے میں اس کا علاج کروں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر اگر کچھ پروبلم ہے تو اس کو میں فکس کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں باقی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا چینل پڑنی ہو تو سبسکرائب کر لینا آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ